السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو آور چینل ٹیک استاد تو فرنڈز آج ہم حاضر ہیں ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ ایک موبائل کے اندر دو واتس ایپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہرگز نہ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں دو واتس اپ چلانا ہو تو اس کا کیا طریقے کار ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک تو آپ کا وہی نارمل واتس اپ ہے جو کہ آپ آلریڈی یوز کر ہی رہے ہوں گے اب دوسرے نمبر پہ آپ کوئی اور سا واتس اپ اپنے پاس انسٹال کر سکتے ہیں جس طریقے سے آج میں آپ کو بزنس واتس اپ انسٹال کر کے اس کو سٹارٹ کر کے دکھاؤں گی ٹھیک تو ایک نمبر سے میں اپنا پہلے ہی واتس اپ یوز کر رہی ہوں دوسرے نمبر سے آج میں دوسرا واتس اپ چلاؤں گی تو اس کے لئے کیا کریں گے آپ سب سے پہلے آپ کو یہ اپ انسٹال کرنا ہے تو آپ گئے اپنے پلے سٹور پہ وہاں پہ آپ نے لکھا واتس اپ بزنس یہ آپ کے پاس شونے لگا آپ نے اس پہ کلک کیا انسٹال پہ کلک کریں گے اور یہ کرتے ہیں ہمارے پاس انسٹالنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اب اس کے انسٹال ہوتے ہی ہم نے اس کو کیا اوپن اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس نیچے آ رہا ہے ایگری اور کنٹینیو یعنی کہ یہاں پہ کچھ واتس اپ کی کچھ ٹرمز اور پولیسیز ہیں جس کو ہم نے ایگری کیا اور اب ہم کر رہے ہیں کنٹینیو تو اب میرے پاس فون نمبر کو اپشن ہے تو آپ جس بھی نمبر سے اپنا واتس اپ رن کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا وہ نمبر ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ نے کر دیا ہے کنٹینیو اب آپ کے پاس سارے allow whatsapp to access your context آپ نے اس کے اوپر allow کرنا ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی context موجود ہے وہ سارے کے سارے whatsapp access کر سکے اب آپ کے پاس شو رہے allow whatsapp to access other media آپ نے اس کے اوپر بھی allow پہ کلک کیا اور اب یہ connect ہونا start ہو چکا ہے اب آپ کے پاس یہاں پہ name ڈالے کا option ہے اب آپ جس بھی name سے اپنا whatsapp رن کرنا چاہتے ہیں آپ وہ name ڈالیں گے اور کیونکہ یہ business whatsapp ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس categories بھی show رہی ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک category show کرنا ضروری ہے اس لئے آپ نے اس کے اوپر کلک کیا اور آپ کے پاس یہاں different different options آ رہے ہیں تو اب آپ جو بھی category choose کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے جس طریقے سے میں نے یہاں پہ کلک کیا not a business پہ پھر آپ نے next پہ کلک کیا اب آپ کا whatsapp initialize ہو رہے ہیں اب آپ explore پہ کلک کریں گے then آپ نے ساری policies پہ agree پہ کلک کیا اور یہ آپ کے پاس آپ کا whatsapp کھل چکا ہے تو یہ بھی آپ normal whatsapp کی طرح use کر سکتے ہیں آپ میرے پاس یہ whatsapp بھی آ گیا الگ نمبر سے اور normal whatsapp تو میں پہلے use کر رہی تھی کسی اور نمبر سے تو اب میرے ایک ہی phone میں دو whatsapp موجود تو اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے ہماری آج کی ویڈیو ایسی مزید چیزیں جاننے کے لیے ہمارے چینل سے آپ نے جڑے رہنا ہے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ